اسلام علیکم پی آئی ڈی اے جکی ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف نظر ڈالتے ہیں اب تک یہاں خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے گڑی دپٹا کائی منجہ روڈ پر ہونے والے ٹرافک حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ڈی آئیچی ٹرافک پولیس سے چوبیس گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے گڑی دپٹا کائی منجہ روڈ پر ہونے والے ٹرافک حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور واقعہ پر ڈی آئیچی ٹرافک پولیس سے چوبیس گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم آزاد کشمی نے محکمہ سے احتیاموں اور انتظامیوں کو زخمیوں کو ہر ممکن تبی سہولیات کی فرامی کی ہدایت کی ہے جبکہ وزیراعظم نے حادثے میں جہاں بہنک ہونے والے افراد کے اہل حانہ سے تازیت کا اظہار کیا اور حادثے میں جہاں بہنک ہونے والوں کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی ہے صدر آزاد جمع کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری سے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عطیق احمد خان نے ایوان صدر اسلامباد میں تفصیلی ملاقات کی دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر آزاد جمع کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری سے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر رومیمبر قانون ساز اسمبلی صدر آل جمع کشمیر مسلم کانفرنس سردار عطیق احمد خان کی ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلامباد میں تفصیلی ملاقات ہوئی اس موقع پر ملاقات میں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عطیق احمد خان کے فرزند سردار عثمان عطیق اور صدارتی مشیر سردار امتیاز خان بھی موجود تھے اس موقع پر صدر ریاست نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت نے کشمیری عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بھی اروج پر ہیں اور ان میں دن بزن اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے بھارت میں ہونے والے عام انتخابات جیتنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں مزید اضافہ کر دیا ہے ایسے حالات میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو اندرون و بیرون ملک موڈی کی ریشہ دوانیوں کے خلاف بھرپور انداز میں متحد ہو کر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ کینیڈا امریکہ اور دیگر ممالک میں سکھ راہنماؤں کے قتل عام میں ہندوستان ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں دشتگردگی کاروائیوں میں ہندوستان کی خفیہ ایجنسی راہ بھی ملوث ہے جس کے ٹھوس شواہد دنیا کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں ملاقات کے موقع پر صدر آزاد جمع کشمیر اور سابق وزیر آزم آزاد کشمیر کے درمیان باہمی دلچسپیس میں دیگر امور پر دی تبادلہ خیال کیا گیا صدر آزاد جمع کشمیر بیرسر سلطان محمود چودری نے گزشتہ روز مظفرباد گڑی دپٹہ کے مقام پر گاڑی کے حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدر آزاد جمع کشمیر بیرسر سلطان محمود چودری نے مظفرباد گڑی دپٹہ کے مقام پر افسوسناک حادثے میں انسانی جانوں کے زیان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کردے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی تمام شہدہ کو جنرد الفردوس میں آلہ و عرفہ مقام عطا فرمائے اور جملہ لواہی کی ان کو سبر جمیل عطا فرمائے صدر ریاست نے زلی انتظامیوں کو ہدایت کی کہ وہ زخمیوں کو جلد جلد بھی امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں صدر ریاست نے زخمیوں کی جلد سے اضجابی کے لیے دعا کی اس موقع پر صدر ریاست نے زلی انتظامی کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ایسے حادثات کے تداروں کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیا جائیں صدر آزاد جمہوں کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری نے اپنے صدارتی مشیر براہ امریکہ سردار عرفان تصدق خان کی والدہ اور کرنر ریٹائر سردار تصدق کی اہلیہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے صدر آزاد جمہوں کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری نے اپنے صدارتی مشیر براہ امریکہ سردار عرفان تصدق خان کی والدہ اور کرنر ریٹائر سردار تصدق کی اہلیہ کی وفاتور گہرے ران جو گم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں آل و عرفہ مقام عطا فرمائیں اور لواحقین کو سبر جمیل عطا فرمائیں مشیر براہ سروسز اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن محترمہ نصارہ عباسی نے کہا ہے کہ میریٹ اور گوڈ گورننس کے لیے قائم ہونے والی اتحادی حکومت کامیابی سے منازل تیہ کر رہی ہے مشیر براہ سروسز اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن محترمہ نصارہ عباسی نے اپوزیشن لیڈر خوادف عروق احمد کے معلمین قرآن کی تغریوں کے حوالے سے ایک بیان پر اپنا ردی عمل دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا ہر شہری ہمیں عزیز تر ہے عوام کے مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ قابل صد افسوس ہے کہ اپوزیشن لیڈر خوادف عروق احمد کی جانب سے حکومت پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزمات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایسے منگرد الزمات ان کی اپنی شخصیت کے شایان شان بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم آزاد کشمیر پر بے بنیاد اور منگرد الزمات کی بھرپور مضمت کرتی ہوں خواجہ فاروق احمد یہ مت بھولیں کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور میرا تعلق بھی حلکتین مزفرباد سے ہے محترمہ نصارہ عباسی نے کہا کہ خود کو حلکتین کا اکیلہ وارث سمجھنا چھوڑ دیں مشیر حکومت نے کہا کہ چودی انوار الحق ایک بے لاؤس انسان ہیں جن کی بحیثیت وزیراعظم آزاد کشمیر خدمات مددوں تک یاد رکھی جائیں گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے امیارت کو فروغ دیا اپوزیشن لیڈر نے اپنے دور حکومت میں حلکتین کے ساتھ سو تیلہ سلوک روا رکھا اور پسند و ناپسند پر کام کیے محترمہ نصارہ عباسی نے کہا کہ عوامی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گے اور نہ ہی کسی کو اس پر سیاست کرنے دوں گے عوامی خدمت مشن ہے سیاست عوام کے لیے اور میری سیاست کا محور اور مشن میرے حلکے کی عوام ہیں ان کی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدامات بروے کار لاؤں گی حکومت آزاد کشمیر نے گڑی دبٹا مویاں کھکیاں کے مقام پر گزشتہ روز ہونے والے افسوسناک حادثے کی تحقیقات کے لیے ڈیریکٹر جنرل سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی طاہر ممتاز خان کی سربراہی میں انکوائری کمیٹری قائم کر دی ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی میمران میں ایس پی ٹرافک پولیس چودری محمد امین اور ایکسین میکینکل ڈوین مظفرباد فاہد عبرار جبکہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشن مظفرباد محمد علی کو کمیٹی کا سیکرورٹری مقرر کیا گیا ہے کمیٹی حادثات کی وجہات حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کے روٹ پر مرد گاڑی کی فٹنس سمیت حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے تہہ کردہ ٹی او آرز کے مطابق تفتیش مکمل کر کے تین ایام میں رپورٹ پیش کرے گی جبکہ آئندہ روڈ حادثات کی روک تھام کے لیے جامعہ تجویز بھی دے گی گزشتہ روز گڑی دوبٹہ مویاں کھکیا میں ٹیوٹا ہائی ایس حادثے کا شکار ہو گئی تھی جس میں سات افراد جانبہق جبکہ سترہ افراد زخمی ہو گئے تھے ساتھویں پروفیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کورس کے گریجویٹس کی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر پروکار تقریب کہنے کا حد کیا گیا تقریب میں ڈائریکٹر جنرل کشمیر انسٹیٹیٹ آف مینجمنٹ سمیت صفحہ اول کی بیروکریٹس نے شرکت کی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل کشمیر انسٹیٹیٹ آف مینجمنٹ برگیڈیر ریٹائر سید اختر حسین شاہ نے بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈائریکٹر اطلاع راجہ شاہد حسین ڈائریکٹر اطلاع محمد بشیر مرزا سپریٹینڈنٹ پولیس سید ریاض حیدر بخاری ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ پولیس ریٹائر زفر علی آوان سمیت دیگر نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل کشمیر انسٹیٹیٹ آف مینجمنٹ برگیڈیر ریٹائر سید اختر حسین شاہ نے کہا تقریب کے ساتھ میں پروفیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کورس کے شرکہ میدان عمل میں عوامی فلاو ریاست کی ترقی کے لیے کام کرے عوامی خدمت کو اپنی ترجیح اول بناتے ہوئے اصول پسندی کو فروغ دیں انصاف، قانون کی عملداری اور میرٹ جیسے انمول اصولوں کو اپنی زندگی کا محور و مسکن بنائیں انہوں نے کہا کہ سروس میں ٹیم ورک ہی بہترین کارکردگی کی زمانت ہے ٹیم ورک کو فروغ دیں اور کپیسٹری بلنگ کے لیے عملی کردار ادا کرتے ہوئے بہتری کے لیے سرگردان ہیں ڈریکٹر جنرل کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نکہاں کے خوف سے باہر نکلیں حکومتی ذمہ داریاں نبھائیں اور آئین و قانون کے مغیر کام کرنے سے اتناب کریں انہوں نے کہا کہ نامسائد حالات مشکل کٹھن یا کسی بھی پیس جیدہ صورتحال میں اصول پسندی قانون کی عملداری میرٹ کفروغ اور حکومتی رٹ سمیت عوامی خدمت ترجیح اول رکھتے ہوئے خدمتگار کے طور پر ریاست کی خدمت میں اپنا عملی کردار رکھیں انہوں نے کہا کہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نے آزاد ریاست جمع کشمیر کو مثالی بیوروکریٹس دیئے وزیر آزم آزاد کشمیر صدر ریاست حکومت آزاد کشمیر چیف سیکریٹری اور سیکریٹری صاحبان حکومت نے اسے دارکی کارکردگی کو متاثر کن بنانے کے لیے ہمیشہ بھرپور تعاون فراہم کیا انہوں نے تقریب میں شرکت کرنے پر ریاست آزاد کشمیر کے سینئر بیوروکریٹس کا شکریہ دا کردہ ہوئے ساتھ میں پروفیشنل پلاننگ اینڈ منجمنٹ کورس کے شرکہ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا سیکریٹری صانت و لیبر چیئرمین ایس آئی آر سی خالد محمود مرزا کی زیر اصدارت سٹیٹ انڈسٹریل رولیشن کمیشن کا اجلاس منقد ہوا کمیشن میں دائر کی گئی اپیلوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں مختلف نویت کے دائر اپیل ہاں کی نسبت قانونی پہلوں پر گفتگو کی گئی اور کیس کی مکمل ریپورٹ کے مرتب کیے جانے کی نسبت مرزا خالد محمود چیئرمین ایس آئی آر کمیشن نے متعلقین کو ہدایت کر دیں کہ آئندہ اجلاس میں رپورٹ پیش کریں تاکہ مختلف ورکرز کی جانب سے دائر اپیل پر فیصلہ جانت کیا جا سکیں اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری قانون فیدہ مختیار ڈائریکٹر لیبرو ویلفیر چودری محمد تاریف خان ڈائریکٹر سوشل ویلفیر ڈائریکٹر مدنی وسائل نازم سہتیامہ سید خادم حسین بخاری ایسسٹرن ڈائریکٹر لیبر راجہ کیسر اور ممبران ایس آئی آر کمیشن نے شرکت کی چیئرمین آزاد جمہ کشمین احتساب بیورو مشتاق احمد جنجوہ کا بھمبر کا دورہ دورے کے دوران چیئرمین احتساب بیورو نے بھمبر میں مختلف پروجیکٹس کا معاینہ کیا چیئرمین احتساب بیورو مشتاق احمد جنجوہ نے بھمبر کا دورہ کیا اور مختلف پروجیکٹس کا معاینہ کیا اس موقع پر چیرمین احتساب بیورو کو افسران نے بریفنگ دی چیرمین احتساب بیورو نے شکایت کنندگان سے برای راست مسائل سنے اس آئلین کی درخواستوں پر فوری عمل درامت کے احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے چیرمین احتساب بیورو نے کہا کہ آزاد کشمی بھر میں بلا تفریق احتساب سے خطہ صحیح معنوم ترقی کرا پر گامزن ہوگا احتساب بیورو اشرافیہ کے خلاف ہمیشہ متحرک رہے گا کرپشن کرنے والے خود کو قابل گرفت سمجھیں احتساب بیورو کرپٹ اناثر کے خلاف متحرک ہے اور اپنا مشن جاری رکھے گا سرکاری محکموں میں تائنات افسران و جملہ ملازمین دیانتداری سے فرائز سر انجام دیں ہر سرکاری ملازم خود کو قابل احتساب سمجھیں اخراجات کا حساب دیں پروجیکٹس کے میار و اخراجات کی تفصیل دیں انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس میں تاخیر کا بلواستہ یا بلاواستہ سبب بننے والے کے خلاف ایکشن ہوگا انہوں نے کہا کہ جھوٹی درخواست دینے والی کی گرفتاری اور جرمانہ ہوگا چیرمین احتساب بیورو نے کہا کہ محکمہ امرات تمام جاریہ تکمیل شدہ پروجیکٹس کی تفصیل مہائیہ کرے جنگلات کا محکمہ جنگل بچائے افسر سے لے کر ماتحت تمام فیلڈ عملہ فائر سیزن میں جنگل بچائے اگر کسی بھی سرکاری محکمہ میں افسر یا اہلکار کرپشن میں ملوث ہوا تو تحت ضابطہ سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی انہوں نے آفیس ران کو ہدایت کی کہ وہ آور سیز کشمیریوں کی شکایات ترجیحی بنیادوں پر حل کریں بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں جہلم ویلی سے جہلم ویلی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت مستحق افراد کو ملنے والی امدادی رقم میں بڑے پیمانے پر خورد برد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق جہلم ویلی پولیس کو بابا سوق سرائے سے معلوم ہوا کہ زلہ جہلم ویلی میں بینظیر انکم سپورٹ پرگرام بی آئی ایس پی میں وسیع پیمانے پر گھپلے ہو رہے ہیں جس میں عملہ بی ایس پی کی ملی بغت سے فوت شدہ خواتین کے نام پر بھی رقم جاری کر کے آپس میں تقسیم کی جا رہی ہے اس پی مرزا زاہید حسین نے اس معاملے میں خصوصی دلچسپ لیتے ہوئے ایسے گروہ کو بینقاب کرنے کی ڈھان لی اور اس گروہ کو بینقاب کرنے کے لیے ایس پی صدر مقام کی سبراہی میں ایسے چو تھانا سیٹی اور آئی ٹی ونگ پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی ٹیم نے اس پی مرزا زاہید حسین کی رہنمائی اور ہدایات کی روشنی میں ٹیم میں انتہائی محنت سے اس گروہ کو ٹریس کرتے ہوئے تھانا پولیس سیٹی ہٹیاں بالا میں اس گروہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ابتدائی طور پر گروہ کے چار اشخاص ساکر ساجد عبد الرشید اور بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا ملازی ممتاز ہوگی رفتار کر لیا ہے جبکہ اشرت ببی سکنا مقنیت جو بھی اس گروہ کا حصہ ہے اور فوت ہونے والی خواتین کی رقم جال سازی سے نکالتی ہے مقدمہ درج ہونے پر دانستہ رو پوچھ ہو گئی ہے جس کے ممکنہ ٹھکانوں پر پولیس پارٹے کی جانب سے ریٹ کیے جا رہے ہیں ملزمان بھالا ایک گینگ کی صورت میں کام کر رہے ہیں جو سادہ لوگوں کو نہ صرف حکومت کی جانب سے ملنے والی رقم میں کٹوٹی کر کے تقسیم کرتے ہیں بلکہ اکثر کیسز میں فوت ہونے والی خواتین کی رقم غیر قانونی طریقے سے نکلوا کر ہڑپ کر جاتے ہیں لاکھ روپے کی خودبود میں ملوث ہیں ملزمان سے تبتیش چاری ہے بزرشتہ پانچ سالوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے بڑے پیمانے پر خودبود گھپلے اور جال سازی کے واقعہ سامنے آنے کی توقع ہے اس موقع پر عوامرناس سے اپیل ہے کہ وہ اس نسبت کسی بھی قسم کی معلومات رکھتے ہیں تو ہمارے اوفیشل فیس بک پیج ویٹس ایپ نمبر کے علاوہ نوید الحسن ایسے جو تھانا سیٹی پولیس کو فراہمد کریں تاکہ ایسے گیروہ کے جملہ اشخاص کی گرفتاری یقینی بنائی جائے اور خودبود کی گئی رقم پرامت کی جا سکے تاکہ یہ رقم اصل مستعق افراد تک پہنچ سکے ایسے اطلاع دینے والے معزز شہری کا نام سیخہ اراز میں رکھا جائے گا اس کروہ میں شامل دیگر افراد کو بینکاب کرنے اور ان کے خلاف کا روائی کرنے میں جہلم ویلی پولیس کا ساتھ دیں خبر شامل کرتے ہیں صدنوٹی سے صدنوٹی میں عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین صدنوٹی میں آرمی پبلک سکول کا آغاز جہاں کے لوگوں کی تحریک آزادی کشمیر اور ملک پاکستان کے دفاع کے لیے دی جانے والی خدمات کا اعتراف ہے عوامی حلقوں نے صدنوٹی میں آرمی پبلک سکول کے قیام کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرمی پبلک سکول کا قیام یہاں کے بسنے والے لوگوں کی ڈیمانڈ پر سیکریٹری خوراہ کو سابق کمیشنر پونچ جناب سحیل آزم خان کی کابش سے عمل میں آیا الحمدللہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے عوامی علاقہ کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ تعلیمی میدان میں نئے دور کے چیلنجز سے نبردازمہ ہونے اور نوجوان نسل کو ملک و قوم کی خدمت اور ترقی کے لیے تیار کر کے علاقے کا نام روشن کرنے کے لیے پرعظم ہے عوامی حلقوں نے آرمی پبلک سکول کے قیام پر کور کمانڈر راول پنڈی جی اے او سی مری اور برگیٹ کمانڈر راولکوٹ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے خصوصی دلچسپی سے ادارے کی قیام کی منظوری دی گئی پی آئی جی ڈی جیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے آلانے کے بعد موسیقی